خان صاحب میں کئی فلاز ہیں خمتی ٹیمز تشکیل دی ہے ایسی نہیں جیسی ہونی چاہیے ان کی آشیر باز سے ہی چودری فواد ایسے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں لڑائی کا سما کہ وہ لڑائی جھگڑے سے خوش ہوتے ہیں برادری ازم بھی نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف فرائی ہیں دوسری طرف جات سے ہیں اب تیسرا ہے بھی ایک گروپ جو ہے سامنے آ گیا ہے وہ ہے چودری پرویز علیہ کا گروپ ٹرمپ نے ایک ہماکت کی غلطی کی تو غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دینا چاہیے فارن منسٹری کو یہ انہیں ضرور بابر کرانا چاہیے سمجھانا چاہیے ٹیٹمنٹ قطن نہ دے بلکل نہ دیا کریں وکلا اور سیاست کا بڑا قریبی تعلق ہے اور ہم اپنے چیمرز میں بیٹھے ہوں بار رومز میں بیٹھے ہوں یا کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوں تو جو فیورٹ ٹاپک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملکی سیاست کو ڈسکس کیا جائے عوام کے مسائل کے بہت قریب ہوتے ہیں اور شاید سیاستانوں کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارا آج کا یہ پروگرام جس میں گیس ٹھنکر کا یہ اپیسوڈ ہے اس میں آج ہم نے بڑے پرومیننٹ بیوروکریٹ اور ہمارے دوستیں ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم ان سے سیاست کی بات کرتے ہیں بیوروکریٹی کی بات کرتے ہیں اور جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی جو کرنٹ حالات ہیں جو کرنٹ ویو چال رہی ہے جو ہمارے مسائل اس وقت چال رہے ہیں وہ کس نہج پہ ہیں میں ویلکم کرتا ہوں جناب افتحار حسین شاہ صاحب کو سر تینکیو ویری مچ پر یور ٹائم یہ ریسنٹلی مجھے ایک ایک فنومنہ ہے جس کو سمجھنے آپ سے اور آپ چونکہ بڑے جہاں دیدہ ہیں تو آپ شاید ہمیں ہیلپ کریں سمجھنے کے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو لیک ہوئی اور وہ ویڈیو لیک ہوئی جہاں پہ چیما صاحب تھے جہاں گی ترین تھے اور پروید علاہی صاحب تھے اور کہا جاتا ہے کہ اکمال چودری نے غلطی سے وہ اس کو پتا نہیں تھی انڈرسیننگ نہیں تھی تو وہ پارٹ جو شاید ڈیلیٹ کرنا تھا وہ بھی نکل گیا یہ غلطی تھی یا انٹینشنل تھا آپ ان سب کو بڑا قریبی جانتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جیسے پلینٹ طریقے سے نکالا گیا جسٹو لیڈ ڈاؤن چودری سرور دگوانر صاحب دو یو تینک کہ یہ پلیننگ تھی یا ان انٹینشنل ہی یہ ہو گیا علماء صاحب اس رسلے میں عرض جے ہے کہ جنرل ہماری سیاست میں اور ہمارے لوگوں میں یہ بات جو ہے تسلیم کر لی گئی کہ یہ انٹینشنل ہی تھا اور چودری پرویز علائی اور کاف لیگ نے اس کو اس ویڈیو کے ساتھ آڈیو بھی لیکج کرائی تاکہ چودری سرور گورنر پنجاب پہ ایک قسم کا پریشر ڈالا جا سکے کہ وہ کیسے مداخلت کر رہے ہیں اور کیسے چیف منسٹر کو اختیارات نہیں سنبھالنے دے رہے ہیں نہیں لیکن یہ جنرلی فیکچولی صورتحال تو ایسے ہی ہے نا کہ چودری سرور جو ہے جس طرح ہم لاو کے ٹرم میں ڈی فیکٹو اور ڈی جیورو کہا جاتا ہے کہ ہی اس اڈی فیکٹو چیف منسٹر آف دا پنجاب علیم خان کے ساتھ مل کے وہ پنجاب کے گورنمنٹ کے معاملات رہن کر رہے ہیں اور جہاں پہ پاور شیرنگ کا معاملہ ہوتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں ہو رہی ہوتی ہیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کہا نہیں جاتا کہا نہیں جا سکتا شاید یہ آسان طریقہ تھا کہ ویڈیو نکالے جنرل پبلک تک بھی یہ بات پہنچے اور شاید پرامنسٹر تک بھی یہ بات پہنچے علمہ السلام میں نے کافی عرصہ چودری پرویز علی صاحب کے دھور میں کام کی ہے رائٹ آپ ان کو بڑا قریبی جانتے ہیں میں جانتا ہوں ان کا یہ بات بلکل کیونکہ وہ بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں بڑے سمجھدار ہیں وہ ایسی حرکت کرنے والے سیاستدان نہیں ہیں کہ انہوں نے نیتاً یا انٹینشنلی یہ لیکج کرائی بلکل نہیں یہ بلکل میں اس بات میں مجھے قطعی یقین ہے کہ یہ ایک جو ہے ٹیکنیکل فالٹ تھا ویڈیو بنانے والے لوگوں کا یہ ٹیکنیکل فالٹ تو بعد میں ایکسکیوز دیا جاتا ہے ہم چودری پرویز علی کی نیت پر شک نہیں کرتے جس طرح ہم عمران خان صاحب کی نیت پر شک نہیں کرتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہواری ہوتے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے مسائل کریٹ کرتے ہیں جس طرح اب خان صاحب جو ہے وہ سینٹر میں ماشاءاللہ ہی ہم ان کی انٹینشنز ان کی کیپیبلیٹی پاکستان کے لئے ان کی سنسیریٹی لیکن ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں جو ہر روز کوئی نیشنل اسمبلی میں لڑائی کر رہے ہیں کوئی سینٹر میں لڑائی کر رہے ہیں لڑائی کرنے سے تو معاملات خال نہیں ہوتے دویو تنک کہ یہ پورا اوورال ایک محول مان رہے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کے لئے انکمفرٹیبل قسم کی انوائرمنٹ کریٹ کی جاری ہے تاکہ وہ ڈلیور نہ کر سکیں خان صاحب کے ایک بات تو بڑی مسلمہ ہے اور جس کو پوری دنیا یا پورا پاکستان کا ہر شہری مانتا ہے کہ وہ انتہائی محب الوطن سیاستدان ہے کوئی شک نہیں اور وہ دیانہ دار ان جیسا دیانہ دار شاید قائد عظم کے بعد اتنا آنسٹ لیڈر اس قوم کو عمران خان کی شکل میں ملا ہے بلکل صحیح لیکن دیکھیں نا ہر جس کو ہم بیسیکلی بنیادی طور پر جذباتی قوم ہے ہم جسے لیڈر مان لیتے ہیں پھر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطیوں سے مبراہ ہے جس طرح یوٹرن پر اب ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کے سب لگے ہوئے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لئے خان صاحب نے ٹھیک ہے خان صاحب میں کئی فلاز ہیں مثلا ایک واضح سا فلاز ہے کہ جو انہوں نے سیاسی ٹیم اپنی حکومتی ٹیم تشکیل دی ہے وہ ایسی نہیں جیسی ہونے چاہیے تھے اچھا کیا آپ اگر ہم اسے پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ کون کون سے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ امپورٹنٹ افیرز افتہ گورنمنٹ ران کرنے کے لئے دی ارناک کیپیبل این اپ اور دش شوٹ ایب بین ریپلیسٹ ایکشلی ویڈ سم مور کیپیبل پیپل اصل میں پرابلم ہے اپنے خان صاحب کے اندر ہی خان صاحب میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا کہ کسی بھی منسٹر انفرمیشن فواد چودری صاحب کو بنا دی ہے اور ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے لیکن بعد کے بہت سارے واقعات دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی آشیرباز سے ہی چودری فواد ایسے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں لڑائی کا سما یعنی یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ ان کی انٹری سینٹ میں سینٹ کے چیئرمین نے بند کر دی ہے which is a shame in a way ہاں ہاں شاید تاریخ میں ایسا کبھی نہ ہوا ہو کہ گورنمنٹ کا ایک اہم منسٹر جو ہے وہ انٹر نہ ہو سکتا وہ سینٹ میں تو اور اس کو ہم نے محسوس کیا کہ خان صاحب نے برا منایا اس کی انٹری بین پہ ہاں جی وہ انہوں نے مکمل ریکٹ کیا اس پہ اچھا مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ چونکہ پنجاب میں آپ نے بہت شرف کیا اور ہم پنجاب کی جو کرنٹ ڈائنمیکس ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں within پی ٹی آئی different factions موجود ہیں وہ factions آپ کیا سمجھتے ہیں کہ personalities کو فالو کر رہے ہیں یا برادریوں کو فالو کر رہے ہیں یا ان کے کچھ اور motives ہیں جب political factions بانتے ہیں تو اس کی ایک binding force ہوتی ہے do you think کہ برادریزم بھی نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف فرائی ہیں دوسری طرف جات سے ہیں تیسری طرف ایک تیسا سیگمنٹ ہے do you find any such friction نہیں تھی تو اس وقت بھی پنجاب کی پی ٹی آئی میں بہت سارے groups تھے which is natural ہر جگہ پہ ہوتے ہیں natural بھی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا خان صاحب کی شخصیت کا بھی ہے کہ خان صاحب نے کبھی اس پہ focus نہیں کیا کہ یہ factions نہیں ہونے چاہیے یہ groups بندیت بہت کم سے کم party میں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے جو party کے interest ہیں وہ watch نہیں ہو سکتے اس سے نقصان ہوتا ہے اب جب حکومت میں آ گئے ہیں جب ان کے پاس powers آ گئے ہیں تو power کی چھینہ جھپٹی میں وہ group جو ہیں اور strong ہو گئے ہیں اب پنجاب میں ہر آدمی جانتا ہے کہ چودری سرور کا ایک group ہے جس کو وہ lead کرتے ہیں اچھا بائی دعوی ان کے group میں کون کون سے لوگ شامل ہے شاید لوگ نام نہ لے سکے ہم لے سکتے ہیں وہ ان کے group علیم خان صاحب ہے علیم خان بلکل نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے group کے ساتھ نہیں ہے ہاں وہ ایک different group ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا group ہے اوکے جہانگیر ترین صاحب کا group ہے ایک چوئی سرور صاحب کا group ہے یہ دونوں separate ہیں اب تیسرا ہے بھی ایک group جو ہے سامنے آ گیا وہ ہے چودری پرویز علیہ کا group ٹھیک ہے میں ان اوے وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور ان کا بھی ایک group ہے جس میں ان کے اپنے جو کافلی کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ابھی انہوں نے شامل کروائے ہیں وہ ان کے امریلہ کے انڈر ہیں اور جات برادری بھی اچھا اوکے اچھا یہاں پہ آ کے یہ تقسیم یہ بھی موجود ہے اب چودری سرور کے کہا جاتا ہے کہ ان کے group میں چونکہ وہ ان کی ایک کمزوری کہہ لیں یا کچھ بھی اس کو نام دے لیں کہ وہ ارائیم برادری کو اور ارائیم برادری ان میں ایک refuge پاتی ہے اور ان کو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے یہ ہمارا لیڈر ہے یہ ارائیم برادری آپ دیکھیں تمام پجاب کے ارائیم پی ٹی آئی کے جو میمبران ہیں جو منسٹرز ہیں آپ نظر کسی پہ ڈال لیں یہ میاں محمود الرشید ہیں یہ چودری سرور گروپ ہیں اسلام اقبال ہیں وہ چودری سرور گروپ ہیں حماد ازر ہے وہ چودری سرور گروپ ہے اسی طرح ارائیوں کے ساتھ پھر اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ نہیں بنتی مثلا شاہ محمود قریشی فورن منسٹر ہیں ہمارے ہر آدمی کو پتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ان کا گروپ ہے فرام جہانگیر ترین تو وہ جو ہیں وہ بھی چودری سرور کا گروپ ہیں ہماری ڈاکٹر جو ہیں صحت کی جو منسٹر ہیں وہ بھی چودری سرور کا گروپ ہیں تو اس وقت جو سب سے زیادہ سٹرونگ گروپ ہے وہ ہے چودری سرور گروپ مجھے شاہ صاحب جو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے اور جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری آرڈینس بھی سمجھے جس سے ہم آپ سے رانمائی لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی کے اندر یہ جو چھوٹے لیڈر ہیں وہ چودری سرور گروپ ہو یا چودری پروید لائی ہو یا جہانگیر ترین ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ہم اس کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں ہم جو مین لیڈر ہے ہمیں اس کے اس کو مضبوط کرنے اور ایک لیڈرشپ کو مضبوط کرنے کے لیے جب آپ ان گروپوں کو پرموٹ کریں گے تو بیسیکلی جو سنٹر کی لیڈرشپ ہے آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں جو قوز ہے پی ٹی آئی اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں do you think کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کوئی بڑا تو عمران خان صاحب یہ نا کہ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں یہ چار پانچ لوگ ہیں کبھی سمجھاتے نظر نہیں آئے خان صاحب ان کو بڑی صحیح آپ نے بات کی ہے خان صاحب کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب وہ پوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی یہ گروپنگ تھی یہی گروپنگ تھی کہ ایک جھانگیر پارٹی میں گروپنگ بہتا ہے وہ کہتے ہیں کون سی گروپنگ کوئی گروپ ہے ہی نہیں تو کبھی انہوں نے اس بات پہ فوکس ہی نہیں کیا اور پھر خان صاحب کہ یہ ڈیسیجن جو موجودہ چیف منسٹر کی سیلیکشن ہے جنہیں انہوں نے لے آئے پہلی دفعہ جو ایم پی اے بنے اور انہیں آپ لے آئے یہاں پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پر اس نے تو اور زیادہ اس گروپنگ کو ہوا دی ہے بلکل ٹھیک ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو پاور و ایکسرسائز کرنا بھی چاہیں تو ان کی اپنی وہ نہیں ایکسپیرینس ہے لیکن شاہ صاحب یہ تو بڑی ایک نیچرل سی بات ہے خان صاحب نے الٹیمیٹری کامیابی کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جو سب کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو غلام حیدر وائن ملتا تھا وہ ڈی فیکٹو کی بات ہے وہ ڈی جیورو آپ کا چیپ نیسٹر تھا ڈی فیکٹو پیچھے شباز شریف بیٹھے ہوتے تھے پھر اس کے بعد آپ کو نکہی صاحب شاہد تھے اور ان کے پچھے حامل ناصر چٹھا بیٹھا ہوا تھا تو یہ تو وہی ایک فینامنا ہے جو ماضی کے پولیٹیشن کرتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جو پنجاب کا جو معاملات ہیں اور جو پنجاب کی چیپ نیسٹر شیپ ہے وہ بھی پرائم نیسٹر صاحب ہی رن کر رہے ہیں آپ نے بڑی صحیح بات کیا اور یہی بات ہے کہ ایکچوالی جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا خیبر پختونخواہ کا ایکسپیرینس تھا پرویز خٹک کے ساتھ جو کہ ان کے اچی سونین ہیں اور ان کے دوست ہیں اور بڑا انہوں کا پیار و محبت ہے لیکن خیبر پختونخواہ کی حکومت کے ایکسپیرینس میں خان صاحب نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پرویز خٹک بہت سٹرانگ ہو گئے تھے اور اپنی منمانی بھی کیا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے خان صاحب نے انہیں خیبر پختونخواہ کی چیخ منسٹر سے یہاں فیڈل منسٹر بنایا موقع ملا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آجیں اس کو بالکل سے شاہ صاحب یہ مجھے بات بتائیں کہ ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دوست ہیں دوستوں کو چیز میں وہ ذلفی بخاری دوست تھا اس کو ایڈوائزر بنا لیا جو کامیابی کے لیے یوٹن کو چھوڑ کے جو سب سے امپورٹنڈ انگریڈینٹ ہے وہ تو آپ کی ٹیم ہے اور ٹیم آپ کی ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں اگر دوست ہیں تو اس میں ہرچ والی کونسی بات ہے اگر آپ ایک بہت کامپیٹنڈ بندہ ہے ایکسٹر آرڈنری کیپیبل آدمی ہے لیکن کمفرٹ لیول لیڈر کا اس کے ساتھ نہیں تو وہ آپ کے ساتھ اس پچھ پہ نہیں آ سکتے جہاں پہ آپ کا کمفرٹ لیول ہے ہامنی ہے انڈرسٹینڈنگ ہے تو دوستوں کو اگر گورنمنٹ کا معاملات چلانے کے لیے آپ پاور میں لے کے آ رہے ہیں تو کوئی اس میں ہرچ والی بات ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے نہیں اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ضرور میں اس پہ ڈسگری کروں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک اچھا فوٹوگرافر یا ویڈیو بنانے والا ٹیکنیکل آدمی رکھنا ہے تو آپ کا ایک کمفرٹ لیول ایک فرینڈ ہے جو تھوڑا بہت جانتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میری اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے ہونا چاہیے یہ یہ فوٹوگرافی ہے وہ کیا کریں بلکل انجان بندہ بلکل انجان بندہ آپ بٹھا دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا نہیں ہوتا بلکل ہمیشہ ٹیم کے لیے جو آپ دنیا میں دیکھیں ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے اور اس کے مطابق آدمیوں کی سیلیکشن ہوتی ہے ہم نے گورنمنٹ میں دیکھا آپ کسی پوسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کی نوٹیفائیڈ جاب ڈسکرپشن ہے اور اس کے مطابق کوالیفیکیشن بھی پریسکرائبڈ ہیں بلکہ میں تو شاہ صاحب یہاں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے جو گورنمنٹ کی امپورٹنٹ اسائنمنٹس ہیں اس کا ایک بیسٹ کرائیٹیرین یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص جو آپ کا فینانس منسٹر ہے ایزی کیپیبل ایناف کہ کسی ملٹی نیشنل میں اس کو اچھی جاب مل سکے اس کا سی او بن سکے اگر آپ وہ ملک کی ایکانومی کا سی او ہے تو کسی ملٹی نیشنل کا وہ سی او بننے کے قابل ہے اسی طرح جو باقی جاب سے اور اس کرائیٹیرین پر آئیں تو پھر بزدار سب کہاں گے تو ان کو تو شاید چھوٹی موٹی جاب بھی نہ ملے اسسسٹنٹ منجر کی بھی نہ ملے شاید کہیں ایری بیڈی نوز ایباوٹ دس ایکچولی جو ہے خان صاحب نے کیا ہی یہی ہے کہ وہ ایک خانہ پوری کی ہے بزدار صاحب کے تھرو وہ ان کی نیت یہ ہے کہ وہ خود چلائیں پنجاب کو کیونکہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے پہلی طفعہ انہیں یہاں حکومت ملی ہے تو یہ کئی ملکوں سے بڑا صوبہ ہے پنجاب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں خود چلاؤں لیکن کہاں فیڈرل گورمنٹ کی ذمہ داریاں دور بیٹھ کے کیا وہ پنجاب چلا سکتے ہیں بڑا مشکل ہے آپ کے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں اچھے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹرمپ نے سلٹنگ قسم کا اور ڈیروگیٹری ریمارکس تھے پاکستان کے بارے میں اور اس کا بڑا ایک سٹرونگ قسم کا رسپونڈ کیا پرائیم میسٹر نے اور that was very good actually you do not find many leaders جن کے اندر یہ guts ہوں کہ they can call spade a spade اور اسی انداز میں اس کو جواب دیں do you agree کہ یہ ٹھیک کیا ہونا نہیں یا ڈیپلومیٹکلی کچھ ہمارے لیے یہ ہامفور چیز ہو سکتی آنے والے ٹائم میں یہ میں اسے ٹوٹلی ڈیسگری کرتا ہوں نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں نا یہ جو foreign ministry اور یہ foreign ministry کے لوگ جو ڈیپلومیٹس کلاتے ہیں یہ بڑے experience کے بعد ایک stage پہ پہنچتے ہیں جب وہ final ambassador بنتے ہیں یہ بڑی technical سی جاب ہے foreign affairs بڑی technical سی جاب خان صاحب کا کام ہی نہیں کیونکہ یہ بیسیکلی بولر ہیں اور وہ بھی فاسٹ بولر ہیں اگریسیو سے اب اس کا اور ڈیپلومیسی کا اگریسن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بڑی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر Trump نے ایک ہماکت کی غلطی کی تو غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہماری تو ایک بات ہی ہے لیکن کہنا ضرور چاہیے تاکہ جب تک کنسلٹ نہ کر لیں بھلکہ جو سٹیٹمنٹ ان کو فارن منسٹری اپنی انٹینشن ضرور فارن منسٹری سے ڈسکس کیا کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں اس کی جو ورڈنگ ہے یا اس کی شکل صورت ہے وہ فارن منسٹری کی تیار کردہ ہونی چاہیے ورنہ خان صاحب مقصان کریں گے اور میں سمجھ ہوں کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے جس پوری قوم تالیاں بجا رہی ہے قوم ہماری جذباتی قوم جذباتی قوم ایک خان صاحب کے والد صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست تھے اور اس حوالے سے اس فیملی کو بڑا قریب بھی جانتے مجھے یہ بتائیں ہے وہ سیاست میں اب انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جذباتی فیصلے قوم کے لئے اچھے نہیں ہوں گے شاید اس سے یہ مزید پاپلر تو ہو سکے لیکن رائٹ نو نیشن کو رائٹ ٹریک پر ڈالنے کے لئے جذباتی اچھے کام نہیں چلے گا میرے خیال اور دنیا میں یہ بات پوری دنیا میں اگری لوگ کرتے ہیں کہ انتشار لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو خان صاحب اپنے لئے اتنے پرابلم کر رہے ہیں یہ لڑائی دیکھیں میں سمجھتا ہوں اپوزیشن پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اپنے جھمبیلوں میں پڑھے ہوئے تھے وہ تو ہمیں لڑائی جھگڑے سے بھی کوئی تعمیری چیز بھی خان صاحب کا یہ بہت بڑا فلاح ہے شخصیت کا کہ وہ لڑائی جھگڑے سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے جو انہیں نقصان ہوگا ہر جگہ پہ فارن منسٹری ٹرمپ کے جواب میں جو انہوں نے باتیں کی میں نہیں سمجھتا کہ انہوں کنسلٹ کر کے اسی طرح پولٹیکل انٹرنلی بھی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں تو خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا منظور بسان بڑے مشہور ہیں ان کو خواب آتے ہیں کچھ لوگ ہیں ان کی چڑیاں شنیاں آپ کو کبھی کبھی خواب آتے ہیں مجھے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی پرڈیکشنز ہیں وہ بڑی ٹھیک ہوتی ہیں نواز شریف فیملی کے بارے میں کوئی خواب ابھی کوئی لیٹلی آپ کوئی پرڈیکشن آپ دینا چاہیں اور اس کے اندر کچھ آنے والے دور میں کوئی سچائی موجود ہوگی مجھے جو ہے جو شریف فیملی کے متعلق ہے جو میرا خیال تکلیف نہیں ہوگی کوئی سزا نہیں ہوگی اچھا ان کی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اہندہ بھی انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی کیونکہ انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی جو ہو بھی چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی در سال تینکی ویری مچ اور شاہ صاحب جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں بڑی انسائیڈ خبریں اور گاب شاپ ہوتی ہے اور جو آج ہم نے نیلیسس کیا کہ ہمیں لڑائی جگڑے کرنے سے کبھی فائدہ نہیں ہوا دنیا میں کسی جگہ پہ لڑنے سے ایک دوسرے کے ساتھ خلاف باتنگ کرنے سے کبھی کسی بھی لیول پہ پر نیشنل لیول ہو کبھی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا فائدہ صلاح میں ہے فائدہ حامنی میں ہے ایک پیس فل انوائرمنٹ کرنے میں ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے لوگ ایک یونٹی کے ساتھ اور منحیسل قوم اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان لڑائی جگڑوں کو ہمیں کٹریل کرنا پڑے گا اور ایک پوسٹیو انوائرمنٹ کے ساتھ جہاں پہ ہم فلرش کر سکیں تینک یو بیری مچ